راج بھون صحیح تمام جگہوں پر آلو فے کے جانے کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور یہ پورا معاملہ کیا ہے اسے جاننے کے لیے ہم سیدھے مخاطب ہوتے ہیں اتر پردیش کے کرشی منتری سور پرتاب شاہی سے اور انہی سے جانیں گے کہ یہ ہے کیا معاملہ کیا کسانوں کی ناراجگی ہے یا پھر کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں کسان جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں اس طریقے کا کام نہیں کرتا میں بھی کسان ہوں اور کسان جو ہے وہ بہت ساسی اور حیمتی ہوتا ہے اور جو بات کہنی ہوتی ہے سب کے سامنے اور دن میں سیدھے کہتا ہے رات کے اندھیرے میں جو آلو فے کی گئی ہے یہ اس کے پیچھے جو ہے بدماشی ہے اور یہ سونی وجید ساجس سرکار کو بدنام کرنے کے لیے ہے اور اس کے پیچھے ویرودی دل کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے یا کچھ بدماش لوگوں کے ہاتھ ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کی جانکاری کرائی جائے گی اس کی جانچ کرائی جا رہی ہے کچھ فائدے لینے کے لیے کچھ چناوی فائدے یا آنے والے وقت کے لیے کچھ سیاسی گھوٹے یہاں پر سٹھ ہو رہی ہیں دیکھئے یوگی آدیت ینا جی کہ اترپریس کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دیش میں مودی جی کی سرکار یہ کسان ہی تیشی سرکار ہے اور نیرانتر کسانوں کے ہیت میں لگاتار یہ سرکار فیصلے لے رہی ہے اس سے ہماری بھی پکشی دل کے لوگ حتوات ساہیت ہیں اور اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کو بدنام کیا جائے اور یہ بھی بدنام کرنے کا ایک ساجش ہے ایسا میرا ماننا ہے کیونکہ سرکار نے تو سارے قدم اٹھائے ہیں جو اٹھائے جا سکتے تھے اور آگے بھی ہماری سرکار نیرانتر کسانوں کے ہیت میں کام کر رہی ہے کام کرنے والی ہے تو اس لیے کوئی سوالی نہیں اٹھتا یوگی آدیت ناج جی مکمانتی ہمارے جو ہیں وہ سوہم کسانوں کے پر سمید انسیل ہیں کشی منتری کا صاف ماننا ہے کہ اس پورے معاملے میں ایک ساجش رچی گئی ہے اور معاملے کی جانچ کرائے جائے گی اور جلد ہی جو چہرے اس کے پیچھے ہیں وہ بے نکاب ہوں گے کیمرامین منہ کے ساتھ گیانے شکل اے پی ایم لکھنو